رو جانا صوبہ اٹھ کر کریں یہ پانچ کام ماں لکسمی آئے گی آپ کے دوار پر اسور کی دیوی ماں لکسمی کی کرپا پانے کے لیے صوبہ کے سمیں یکتی کو کون کون سے اپائے کرنا چاہیے اس بارے میں جہوتی ساستر نے کچھ اپائے بتائے گئے ہیں جانئے کہ ایسے کون سے پانچ کام ہیں جنہیں کرنے کے سے گھر میں سکھ سمر دی بنی رہے گی ساتھ ہی ملے گی سفلتہ ماں لکسمی کو دھن ہے اسوریہ کی دیوی کہا جاتا ہے ساستروں کے انسارے دیوی لکسمی کی کرپا سے یکتی کو دھن این کی پرابتی ہوتی ہے اس لیے ہر کسی کوئی کام نہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپرے ماں لکسمی کی اہمیسیاں کرپا بنی رہے ایسے میں آپ چاہیں تو ماں لکسمی کو پرشن کرنے کے لیے صوبہ اٹھ کر ایکو چھپائے کر شکتے ہیں انہیں کرنے سے گھر میں سکھ شانتی اور شمر دی ہو جاتی ہے ہو آتی ہے اس کے ساتھ ہی گھر کا آواتاورنے سکارات مکے بنا رہتا ہے جان یہ جوتی ساستر کے انسارے صوبہ کے سمیں کون سے اوپائے کرنا ہوگا کون سے اوپائے کرنا ہوگا اپنے گھر میں تلسی کا پودھا جرور لگائے اور صوبہ سنان کر کے جل جرور چڑھائیں تلسی کے پودھے میں ساکھ ساتے ماں لکسمی کواس ہوتا ہے اس لیے تلسی کے پودھے کو جل چڑھانے سے گھر میں سکھ سمر دیاتی ہے تلسی میں جل چڑھاتے سمیں بھگوان وشنو کا منتر اوم نمو بھگواتے واسودیوے کا جاپ بھی کرنا چاہیے اس سے ماں لکسمی کے ساتھ ساتھ ہے شریحری کی بھی کرپابنی رہتی ہے سوبہ کے سمیں سنان کرنے کے بعد تامبے کے لوٹے میں جل بھر کریں تھوڑا سا سندھوریں پھول ڈال کریں اوبتے ہوئے سوریے کو ارپیت کر جرور کریں اس سے ماں لکسمی پرشن ہوتی ہے ساتھ ہی آپ ہمیشہ شوست اور نیروہ رہیں گے سوبہ کے سمیں گھر کی ساپ سفائی کر کے مکھے دوار میں گھی کا دیپک جلانا چاہیے دیپک میں سبھی دیو دیوتاوں کا واس ہوتا ہے ایسا کرنے سے آپ کو ہر ویپتم سے چھٹکارہ ملے گا اس کے ساتھ ہی ماں لکسمی کا آگمن ہوتا ہے جس سے گھر میں سکھ سمردی بنی رہتی ہے اتنا ہی نہیں دیپک جلانے کے گھر میں کے واسطو دوستوں سے چھٹکارہ ملتا ہے روزانہ پوجہ کرنے کے بعد تلک جرور لگانا چاہیے ساستروں میں ایسے بہت صوبہ مانا جاتا ہے اس سے آپ کو شانتی شکون ملنے کے ساتھ محالکس میں پرشن ہوتی ہے اس لئے روزانہ چندن کا تلک لگائیں واسطو دوستوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے روزانہ صوبہ کے سمیں پورے گھر میں نمک کے پانی کا پوچھا لگانا چاہیے یہ ایسا کرنے سے محالکس میں کی کرپا آپ کے اوپر ہمیشہ بنی رہتی ہے